بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صحبہ صدر حاضرین مجلیس اور میرے ہم مکتب عزیز ساتھیو السلام علیکم آج میری تقریر کا موضوع سوہن ہے پاکستان ایک ہاف اور تبیر اجب نہیں کبھی نقمائی میری فغاں میں صدر علی وقال ستر سالہ بری تڑیر اس وقت عزیز کی مٹی پہ ہونے والا ایک ایک واقعہ اپنے اندر سموئی ہو گیا کہ ہم نے قائد کے تقبر کو تقبیر جب ہی عشق اور بڑا تو اقمال کی ہافوں کو تبیر اور جب ہی عشق اور بڑا تو سرسائیت کی تقبیر کو تقدیر کر کے ہم اگوش رہے کہ ہم سمدروں کا سینہ چی گئے پہاڑوں کے زرے زرے کو جھنچوڑ گئے ہواوں کارو گور گئے فتا یاب رہے اور یہ سچے لوگ تھے جنہوں نے عشق سے آگے گئے ڈھانی صدر علی مقار مگر افسوس مگر افسوس عشق پھر بھی نقام نکلا کہ ہم جن کو حکم عذاب پر مچھکن بننا تھا وہ زمین فروش بنے رہے ہم جو اقمال کے شہین تھے ملک کے معمار تھے جنہوں نے ستانوں پر کمندے ڈالی تھی وہ بھی جنہوں کی چوری کرنے کے لیے خمبو پر کنڈے ڈالتے رہے صدر علی مقار آئی مدن مدن مقار کی پیٹھتے ہوا انصاف کی تناش میں نکلتی رہی مگر وہ چوبیس سالہ جوانہ بھی سر اپنی زیادت پر سے جیت پہنڈ کر رکس و ضرور کی محفیت ہو جاتا رہا کہیں زینب کے حیزت نمال ہیں تو کہیں کارکی بزار پر ننی سبل کی پیدا پر ہوتا گیا صدر علی مقار ہم وہ تھے جیت کے ناروں سے کسرو کیسنا کے دول دیوال میں رکھتے تھے مگر ہم آج سمم مقمن ہم آج سبا شہی ہیں تو وہ عشق جوٹا تھا اور وہ لوگ سچے تھے لیکن یہاں لیکن یہاں انہوں نے تچائی میں بنافت کو شامل کیا گیا صدر علی مقار ہم وہ تھے جن کی پیلیاں شمشیروں سے جنیدہ پہ دیر دہل جاتے تھے مگرہ وہ شمشیرے سام علود ہے کہ اقبال تھیڑی قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرہ تھا مگر حال کھو گیا نہیں نسلس کی بحث کے لئے میں یہ آخر کام دیرا چاہو گا جب اپنا قاسلہ عزمو یہی سے نکلے گا جس را ہم نے چاہے گے یہ ساتھ ہی سے نکلے گا وطن کی بٹی گواہ رہنا کیجئے کی ہم مجھے چشمہ یہی سے نکلے گا چشمہ یہی سے نکلے گا شکریہ